بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم ارادے جن کے پختان ہو نظر جن کی خدا پہ ہو لا تم خیض موجوں سے وہ گبرہ آیا نہیں کرتے اسلام علیکم خواتین وعذرات اور میرے عزیز طلبہ الطلبہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل وحسان سے خرید سے ہوں گے اللہ کا فضل و کرم ہمیشہ تلاش کرنے چیزے دعا کرتے رہنے چاہیے اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم جاری و سائی رکھے کسر سے دروشی پڑھا کریں انشاءاللہ کمیابی کی کنجی ہے دروشی اور اس کے لئے پانچ وقت کی جو نماز ہے وہ آپ نے کبھی بھی مس نہیں کرنے چھوڑنی نہیں ہیں یہ لیکچر ان تمام سٹونٹس کے لیے بلخصوص جو پی ایم اے وان فیفٹی تھری لانگ کورس کی انیشل کیا یہ سیز بی کی پریپیشن کر رہے ہیں ان کے لیے اور بل اہم ائر فورس اور نیوی اے ایس ایف پولیس ایف ای اے کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹرویو ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اہم ہے ریکارڈنگ کی جاری ہے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے اگر آپ میرے پاس یہاں آئیں گے اکیڈمی پڑھنے کے لیے تو انشاءاللہ آپ کو مزید فائدہ پہنچے گا اگر کسی وجہ سے نہیں آسکتے تو آپ کو چاہیے کہ جو نوٹس ہیں انیشل ٹیسٹ کے اے ایس ایف کے یہ منگوائیں انشاءاللہ یہ نوٹس پڑھ کے آپ کمیابی کو چھو لیں گے چلتے ہیں آج کے فرسٹ کوئیسن کی جانے فرسٹ کوئیسن پر جانے سے پہلے جو میرا ویٹس ایپ نمبر چر رہے ہیں اس نمبر اپنا نام سٹی کا نام ویٹس ایپ کیجئے میں آپ کو اپنے ویٹس ایپ گروپ کا لنکس اینڈ کروں گا تو آپ ضرور ویٹس ایپ گروپ جوان کیجئے دو لنکس آئیں گے آگے پاس ایک آن لائن ارننگ کا اور دوسرا آرمین ایویر فورس کی پرپریشن کا آن لائن ارننگ بھی کریں ماشاءاللہ آج کل بچے بہت کمارے ہیں ڈیلی پانچ ہزار دس ہزار کمارے لیتے ہیں تو جو بچے غریب ہیں ان کو تو لازمی آن لائن ارننگ کرنی چاہیے اور ویسے سب کو کرنی چاہیے آن لائن ارننگ کا آج کل زمانہ ہے ساتھ سے تیاری بھی کریں آرمین ایویر فورس کی اپنی سٹیڈی بھی کریں اور آن لائن ارننگ بھی کریں جب تک آپ سیلیکٹ نہیں ہوتے آرمین میں چلتے ہیں آج کے فرس قویشن کی جانب فرس قویشن ہے آئی سی سی چیمپینشپ was played in the answer is انگلینڈ ٹائٹینک is کیا ہے ٹائٹینک شپ کو نام ہے تھرڈ مارچلہ in پاکستان was imposed on 5 جولائی 1977 نیکسٹ پویشن ہے اسوان ڈیم اسوان ڈیم کہاں ہے یہ ایجپٹ میں ہے مصر میں ہے جہاں فیرون کی جو لا شبوی پڑی ہوئی ہے عبرت کے طور پر قیامت تک وہ پڑی رہے گی لوگ عبرت اس سے حاصل کریں ٹھیک ہے کبھی بھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے خدای غرور نہیں کرنا چاہیے ورنہ اللہ طلبت کا نشانہ بنا جاتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے نیکسٹ ہے نیدرلینڈ کا پرانا نام بھاتا یہ ہے ہالینڈ ٹھیک ہے آل نیم آف نیدرلینڈ is ہالینڈ نیکسٹ کوئیشن یو این نو ہیڈکوارٹر is located in یو این نو کا ہیڈکوارٹر کہاں واقع ہے کس شہر میں واقع ہے تو یہ نیو یارک میں واقع ہے ٹھیک ہے نیکسٹ کوئیشن آپ سے میں کروں گا پہلا جو بندہ ہے جو آدمی ہے جو چاند پہ گیا ہے تو اس کا نام اس کا آنسر بڑا آسان ہے یہ مجھے ویٹس ایپ سوری وہ کیجئے کیا کہتے ہیں ویٹس ایپ کر سکتے ہیں ویٹس ایپ کریں کومنٹ کرنا چاہتے ہیں کومنٹ کریں نیکسٹ کوئیشن ہے میں دونڈون کے کوئیشن کرتا کہ آپ کو ایسے کوئیشن تیار کروں جو کہ آپ کو کمیابی سمکنار کریں اس لئے تلاش کرنے پڑتے ہیں بہترین جو کوئیشن ہیں ایک منٹ تھوڑا سوریٹ کیجئے وہ آز دی فرس پریزیڈن اپ پاکستان سکندر مرزم تائیس مارس انیس سو چھپن ڈیرڈ بھی میں نے بتا دیئے فرس گورنٹ جنرل کون تھے پاکستان کی قائد اعظم محمد دری جناب تربیلہ ڈیم کس دریہ پر واقع ہے دریہ سن پہ انڈس بھی کہتے ہیں دریہ سن کے پانچ نام ہیں کسی کو آتے ہیں تو مجھے ویٹس ایپ بھی کریں اور ساتھ کومنٹ بھی کر دیں نیکسٹ ڈیورلین اس بٹوین ڈیورلین کہاں ہے کس کس ملک کے درمیان پاکستان ہے افغانستان کے درمیان ٹھیک ہے ہمیں یہ راؤنٹیول کانفرنسز ور ہیلڈ تین ہو روڑ فرنڈز نارڈ ماسٹر یہ جو پیشن ہے نا بک بک کیا غالی سے فرنڈز نارڈ ماسٹر کس نے لکھی اتنی دفعہ چکے اتنی دفعہ چکے کہ لکھوا لکھوا کہ میں بھی تنگ آگئی ہوں ایوب خان ٹھیک ہے جنرل ایوب خان نیکسٹ ہے انڈس بسین ٹیٹی واز ہیلڈ ان دی رین آف ایوب خان نیکسٹ بہت شاید ایم جو ہے وہ کدھر ہے کس ٹیٹی میں گلگت بلدستان بے نیکسٹ سید امیر علی سب سے بڑا رقبے کے لئے صوبہ پاکستان کونس ہے رقبہ جس کا سب سے زیادہ ہے بلدستان اور یہ بھی واضح رہے گے بلدستان کی عبادی سب سے کم ہے پنجاب کی سب سے زیادہ ہے اور سب سے کم عبادی جو ہے وہ بلدستان کی رقبہ بلدستان کا سب سے زیادہ ہے نیکسٹ کوئسن ہے نجاشی was the king of ایتھوپیا ایتھوپیا انسر ہے how many chapters in قرآن chapters سمراد صورتیں نہیں ہیں بچے chapters سمراد یہاں پہ پارے ہیں سپارے کتنے ہیں total پارے تیس ہیں قرآن مجید میں یہ تو آگو پتہ ہی ہے who was the first مسلم king of انڈیا the answer is قدب الدین عبق next ٹھیک ہے کیوں فیل ہوں گے who is the founder of all انڈیا congress ٹھیک ہے مسٹر یوم نقش فریادی is written by ابھی دیکھیں یہ آگے پویٹری کی بوک آگے کس نے لکھیا نقش فریادی فیض نقش دنیا کے شہر ہے وہ کون سے ٹوکیو ابھی بھی ٹوکیو ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا مل کون سے دنیا کا رشی ہے اور اس کا رقبہ کتنا ہے مجھے درہ کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کتنی سارس کر رہے ہیں دیکھئے بچے بات یہ ہے کہ آپ لوگ صرف ویڈیوز دیکھ دیکھ کے تیاری نہ کریں یوٹیوب چینل پر چاہے میرا چینل چاہے کسی اور یہ نہ سمجھئے اس چینل پر ویڈیو دیکھ دیکھ کہ ہم پاس کر جائیں گے ایسی بات بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم نے خود بھی کچھ پریپریشن کرنی ہے جب تک خود جذبہ نہیں ہوگا آپ کبھی بھی کمیاب نہیں ہو سکتے خود نوٹس بنانے اپنے ٹھیک ہے میرے نوٹس ضرور مانگوائیں لیکن اپنے بھی نوٹس مانگوائیں بچے دردر نوٹس مانگوائیں میرے لیکن اپنے بھی سار نوٹس مانگوائیں ٹھیک ہے اپنے بینات خود سے کریں انسلہ کامیاب ضرور ہوں گے لاس میں دروشی پڑھئی اور اس ویڈیو کو آگے زیادہ زیادہ شیئر کریں صلی اللہ تعالی وآلہی 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 وسلم